موسیقی تو آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لال سبسکرائب کا بڈن دبا کر چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر نوٹفکیشنز کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے سب سے پہلے کباب تیار کریں گے ایک میڈیم سائس کی پیاس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے دس دانے لال مچیں تین ادد لسن ہے چھوٹا سا ادھرک کا ٹکڑا ہے ان تمام حضہ کو ہم دال میں ڈالیں گے زلٹاتا ہے ایک پتیلی میں ایک لیٹر کے قریب پانی کو بوائل ہونے دیا میں نے جب پانی بوائل ہو گیا تب اس میں میں نے بھیگی ہوئی دال ایٹ کر دیے اب اس کے اندر پیاز لسن ادھرک لال مچ ان تمام چیزوں کو ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی حضب زائے کا نمک ہم اس کے اندر شامل کریں گے نمک شامل کرنے کے بعد اس کو درمیانی آج پر ہم پکائیں گے دال میں اُبال آ گیا ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے تقریباً درمیانی آج پر ڈھک کر پکائیں گے ویورز آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے دال ہماری بہت ہی اچھے سے گل گئی ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ان تمام سپائسز کو ایٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ کھٹائی پورڈر ایک کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچ بھنو اور کٹا زیرہ اور حض بھی ضرورت نمک ساتھ ہی ایک چھوٹا چائے کا چمچ جو ہے وہ گرم مسالہ ایٹ کر کے اس کو دال کو ہم چاپ کر لیں گے چاپر میں ویورز ہم دال میں تمام سپائسز ایٹ کر کے اسی طرح سے چاپ کر لیں گے تین میڈیم سائز کے آلووں کو میں نے بوائل کر لیا تھا چھلکہ اتار کے اب ان آلووں کو میں اچھے سے کانٹے کی مدد سے میش کر لوں گی تمام آلووں کو اور آلو اچھے سے میش جب ہو جائیں گے تو اس کو ہم دال جو تھی اس کے مسالے میں ہم ان آلووں کو شامل کر لیں گے ویورز دال کے مسالے میں ہم ان میش کیے ہوئے آلووں کو شامل کر دیں گے تین عدد میں نے آلووں کو لے کے اس کو اچھے سے اوبال لیا تھا آلووں کو پہلے چھیل لیا تھا چھیل کے میں نے آلووں کو اوبالا ہے اب ہم اس کے اندر آلو شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر کباب کی ٹکیا تیار کریں گے برگر بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں میں نے ایک کھیرہ لے لیا ہے اس کو باریک سلائس میں کٹ لیا ہے ایک پیاس کو باریک سلائس کٹ کر لیا ہے دو عدد انڈے ہیں برگر بھی میرے پاس دو عدد ہیں بند برگر جو مل جاتے ہیں آسانی سے اس کے علاوہ ککنگ آئل ہے میرے پاس حضبی ضرورت ٹومیٹو کیچپ میں نے لیا ہے ساتھ ہی میں نے یہ گرین چٹنی بنائی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ گرین چٹنی میں نے کس طرح سے بنائی ہے یہ تمام چیزیں اور ساتھ ہی دال کا مسالہ تو اس سے ہم کباب تیار کریں گے گرین چٹنی بنانے کے لیے میں نے ان تمام اجزاء کو لیا ہے ہری مرچیں لسن اور زیرہ ایک چھوٹے چائے کا چمچ دمکھز بے ضرورت دھنیا اور پدینہ آدیا دیگرڈی ساتھ ہی املی کو پانی میں بھگو لیا ہے اس کے دانیں نکال لیں گے اس پانی میں تمام گرین چٹنی کے اجزاء کو ڈال کے گرین کر لیں گے اسی طرح چٹنی تیار ہے ویورز برگر کے لیے بلکل اس طریقے سے ہماری چٹنی تیار ہے ویورز ہم اس طرح سے کباب کا مسالہ لے کے اچھے سے کباب بناتے جائیں گے اور اگر تھوڑا سا آپ اپنے ہاتھ پر پانی لگائیں تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ کبابوں کے اندر کریک نہیں آئے گا اور کباب اچھے سے فرائے ہو جائیں گے بلکل اسی طریقے سے یہ بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے اور بہت ہی مزدار بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لے گی اس طرح سے ایک انڈا لے لیں گے انڈے کو ہم پھیٹ کے اور اس کے اندر کباب کو ڈپ کر کے اس کے اندر فرائے کریں گے اچھے سے کانٹے کی مدد سے پھینٹ لیں گے اب ایک ایک کباب لے کر اس کو ہم فرائے کرتے جائیں گے ویورز ایک طوے پر دو کھانے کی چمچ کوکنگ آئل ڈال کر انڈے کے بیٹر میں کبابوں کو ڈپ کر کے فرائے کریں ایک سائٹ سے اچھے سے کلر فرائے ہو جائے تو سائٹ چینج کر کے دوسرے سائٹ سے بھی اچھے سے فرائے کر لیں ایک طوے پر ایک چمچ کے برابر آئل کو گرم کر لیں گے اب ہم اس برگر کو کے اوپر والے سائٹ کو انڈے میں ڈپ کریں گے اس طرح سے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم تبے پہ گرم وائل پر فرائے کریں گے اس طرح سے بہت ہی اچھا سا یہ ڈیکوریٹ بھی ہو جاتا ہے اور بہت ہی کرسپی برگر بنتا ہے اوپر سے اچھا سا انڈے کا ٹیسٹ بھی آتا ہے تو اس طرح سے آپ برگر کے ٹاپ کو انڈے میں ڈپ کریں جس طرح سے میں یہ انڈے میں ڈپ کر رہی ہوں انڈے میں برگر کے ٹاپ کو ڈپ کر کے آپ گرم وائل میں اس کے ٹاپ کو جو ہے وہ فرائے کریں اسی طرح سے اور بلکل کرسپی برگر یہ بن جاتا ہے انڈر سے نرم ہوتا ہے اور باہر سے بہت ہی کرسپی ہوتا ہے اس طرح سے جیسے یہ میں نے بنایا ہے برگر کے اوپر سب سے پہلے چٹنی لگا لی ہے چٹنی لگانے کے بعد کباب کو رکھ لیں گے کباب پھیلا لیں گے اچھے سے اس کے بعد کھیرہ اور پیاز بھی اٹ کر لیں گے ساتھ ہی ٹومیٹو کیچپ اور ایک انڈے کو میں نے فرائے کر لیا تھا وہ بھی شامل کر کے دونوں سائیڈوں سے برگر کو اچھے سے سیکھ لیں یہ ہمارے سٹریٹ سٹائل برگر بلکل تیار ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں ویورز برگر بن کے تیار ہیں سٹریٹ سٹائل برگر جو چٹنی اور کیچپ کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکسز میں آپ بنا کے دے سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے اور کومنٹس میں بھی بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی ریسیپی اسی کے ساتھ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ